میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان مجھے جان نہ کہو یہ ابھی آپ نے نغمہ سنا گیتہ دت صاحبہ کا گایا ہوا فلم انبھو اور گلزار صاحب کے بول اور کانو روئے صاحب کی محسیقی یہ ہے کاروان غزل اور میں ہوں تلت عزیز آپ کا محضبان اور یہ آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پر تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اس نئے شو میں آج کے شو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے بڑا مزا آتا ہے مجھے آپ سب سے ملاقات کرنے کا آپ سب سے ملنے کا اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی اتنا ہی مزا آتا ہوگا آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت نظم سے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں قتیل شفائی صاحب بہت خوبصورت بہت اچھے بہت بڑے شائر گزرے ہیں وہ بہت قریب تھے مجھ سے اور 90ز میں وہ انہوں نے کچھ خاص اپنا کلام مجھے سپرت کیا دیا مجھے انہوں نے اس میں سے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا میں کیونکہ شائر اور شائری غزل اور نظم میں سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس کا جو تصور ہوتا ہے جو شائر کنسیف کرتا ہے کہ ایک معنی ہوتی ہے شعر کی وہ ظاہر معنی ہوتی ہے which is apparent کہ کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غزل سناوں تجھے دیکھنے کے بعد یہ تو ایک ظاہری معنی ہو گئی ایک اندرونی تصور کی بات ہوتی ہے جیسا کہ اس میں ایک شیر تھا کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے سر کس طرف جھکاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب یہاں پر اگر معشوق کو اگر آپ جسمانی طور پر یا آپ دنیاوی طور پر معشوق کی طرف آپ اشارہ کریں تو وہ الگ بات ہو جاتی ہے شیر کی معنی بدل جاتی ہے اور اگر شائر کا تصور آپ سمجھیں تو وہ اگر صوفیانہ اگر اس کا اشارہ ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ خدا اگر تیرے سامنے میں کھڑا ہوں کعبے کا احترامی میری نظر میں سر کس طرف جھکاؤں تجھے دیکھنے کے بعد تو بات ہی بدل جاتی ہے ویسے ہی رومنٹک پویٹری میں بھی تصور کی بات آتی ہے جیسا کہ یہ نظم آپ کو جو سنا رہا ہوں میں پوری نظم تصور پر ہے تصور شائر قتیل شفائی صاحب انہیں تصور میں یہ ایک ایسے عاشق کے نظریے سے انہوں نے لکھی ہے نظم کہ وہ عشق کرتا ہے وہ عشق کرتا ہے اپنی معشوق سے لیکن اس کا معشوق کون ہے یہ آپ کو پتہ نہیں لگتا آخری بند تر بند یہ ہے اس کا مکڑا یہ ہے کہ جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر باتیں ہیں اب دیکھئے پرچھائی سایا جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر باتیں ہیں دور رہ کر بھی وہ فرقت کا مزہ دیتی ہے دور رہ کر بھی وہ فرقت ملن کا مزہ دیتی ہے تو یہ عجیب سی بات ہوگی نا کہ کسی کے سائے سے آپ پیار کرتے ہیں وہ دور رہتی ہے تو بھی نزدیک ہونے کا وہ مزہ دیتی ہے لیکن یہی تو مزہ ہے یہی تو خوشبو ہے اردو شائری کی گفتگو ایسے وہ کرتی ہے میرے ساتھ کہ میں اس کے ہونٹوں پر نظر اپنی جمع دیتا ہوں اس کے لہجے میں بچھی سیچ کے اب ریشم پر اپنی بیچین اومنگو کو سلا دیتا ہوں تب میرے ہوش کی شمع وہ بجھا دیتی ہے جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر بات جب تصور تیرا چپکے سے تجھے چھوائے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے کیا بات ہے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے خوشبو اور سانس سے آنا یہ بہت ہی نیا خیال ہے اسی پر غلام علی صاحب کی آواز میں آپ نے یہ غزل سنی جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھوائے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے اسی پر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ یا نظم یاد آ رہی جس کو مہدی حسن صاحب نگایا تھا اور تقریبا یہی خیال ہے کہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا تو اس میں ایک بند ہے کہتے ہیں قدیل صاحب تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ چاپ مطلب فٹ سٹیپ بہت ہی چپکے سے جو آتی ہے نا چاپ تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے تجھ کو چھولوں تو پھر اے جانے تمنا مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے تو ہے بھاروں کا انوان تجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں ایک غزل ہے جس کو انہوں نے بہت کم گایا ہے لیکن گایا ہے بہت خوبصورتی غزل لکھی گئی ہے سلیم کوسر صاحب کی اور اس کا مطلع یہ ہے غور فرمائے گا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے بات کمال کیا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سرِ آئینہ میرا عکس ہے پسِ آئینہ کوئی اور ہے آئینے کے پیچھے جو ہے کوئی اور ہے ایک طریقے سے تصور شاعر کا دیکھئے جو بات کرنا تھا تصور کی کہ شاعر کہتا کہ جو میں اصلی آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ایکچولی حقیقت نہیں ہوں میں ایم اشیڈو آف مائسیلف میری اصلیت جو ہے وہ آئینے کے پیچھے ہے مطلب چھپی ہوئی ہے ایم نوٹ وات یو سین تو یہ غزل سنیے گا اور اسی پر ایک مجھے اور ایک غزل مزفر وارسی کی یاد آ رہی ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی اسی نویت کا اشیر تھا میں آپ کو سناتا ہوں میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں گھیر لے مجھ کو سب آنکھیں میں تماشا تو نہیں تھوڑا سا میں سنا دوں اجازت ہے میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں گھیر لے مجھ کو سب آنکھیں میں تماشا تو نہیں میری تصویر اس میں ایک شیر بہت مجھے پسند ہے روح کو درد ملا روح کو درد ملا درد کو آنکھیں نہ ملی کیا بات ہے روح کو درد ملا درد کو آنکھیں نہ ملی روح کو درد ملا درد کو آنکھیں نہ ملی تجھے دیکھا تو نہیں یہاں وہ روح کی بات ہو رہی میرے خیال سے عشق میں روحانیت جب آ جاتی ہے تو آپ روح سے عشق کرنے لگ جاتے ہیں تو روحانیت کا جو عشق ہوتا ہے اور روح سے جب عشق ہوتا ہے تو آپ اصلیت بھول جاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں میٹا فیزیکل میں چلیئے کاروان غزل کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب نشے کی بات آ رہی ہے تو نشا کرتے ہیں نشا مطلب بہت خوبصورت نشا پیار کا نشا محبت کا نشا نشے بھی بہت قزم کے ہوتے ہیں نظر کا بھی نشا ہوتا ہے اور یہ غزل انور مرزا پوری صاحب کی مہدی حسن صاحب نے گائی ہے اب یہ آپ نے جگجی صاحب سے سنا انہوں نے کچھ ایک منفرد انداز میں انہوں نے پیش کی یہ غزل اب میں آپ کو ایک دوسری غزل سنا رہا ہوں جو مہدی حسن صاحب نے اپنے رنگ میں ان کا جو رنگ ہے تھوڑا سا کلاسک رنگ جو کہتے ہیں کہ میں نظر سے پی رہا ہوں کیا بات ہے یہ شیئر مجھے بہت بہت سند ہے میرے عشق بھی ہے اس میں یہ شراب ابل نہ جائے اب دیکھئے لفظ تو شراب ہے لیکن شراب وہ شراب نہیں ہے جو ہم شراب کہتے ہیں شراب خصوصا دو لفظوں سے ہے یہ لفظ جو ہے نا شراب شر شر مطلب چلبلے پن اور آپ پانی مطلب پانی تو نہیں جو بھی چیز آپ کو ایسے موڈ میں لاتی ہے چلبلے پن تو وہ شراب ہوگئی اگر آپ اپنے مہشوق کے ساتھ بیٹھیں ماحول ایسا ہے you are in a carefree mood تو وہ نشاہ ہے کہتے ہیں کہ میرے عشق بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی واہ کیا بات ہے ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی تیرا رند گرتے گرتے کہیں پھر سنبھل نہ جائے جب آتی ہے تیری یاد کبھی شام کے بعد اور بڑھ جاتی ہے یوں تو ہر لمحہ تیری یاد میں بوجھل گزرا یوں تو ہر لمحہ تیری یاد میں بوجھل گزرا مجھ کو محسوس خوبی تیری کمی شام کے بعد مجھ کو محسوس مجھ کو محسوس خوبی تیری کمی شام کے بعد اور بڑھ جاتی ہے اور سرد دنے آئی شام کے بعد شام کے بعد اور پھر تلیت محمود صاحب کہتے ہیں مدن محمود صاحب کی کمپسشن میں پھر وہی شام وہی غم وہی تن آئی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شام شام تن آئی یاد ماشوق کی یاد دونوں میں دیکھئے کتنا مزا بھی ہے اور درد بھی ہے اب آپ سب کو بتا دوں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب اجازت نہ چانے کے باوجود مجھے چاہنا پڑتا ہے کیونکہ کسی نے کہا ہے نا کہ وقت کا کیا گزرتا ہے گزر جائے گا یہ احمد فراز کا شعر ہے آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا گزرتا ہے گزر جائے گا دیکھیں کیا شعر ہے زے لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کینہ روئے گا تو مر جائے گا فراز صاحب بھی کیا کمال لکھتاں ہیں کے دکھ کو بھی کیسے لکھتاں دکھ کے بارے میں بھی ظالم اب کینہ روئے گا تو مر جائے گا کیونکہ رونے سے وہ ساری اندر سے ایک تپش ہوتی ہے نا جو ایک گھٹن سی جو بھی دوا کر رکھتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں and you feel lighter اب میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو you can write to me on my facebook page and on my twitter which is at talataziz2 یعنی کے digit آپ جانتے ہیں اور اسی کے ذریعے اگر آپ facebook page بجائیں musician page ہے میرا جہاں پر اگر آپ مجھ سے کومنٹس بھیجیں اور آپ کی رائے بھیجیں آپ کے suggestions بھیجیں تو ہم ضرور اس کا قیال رکھیں گے اور رکھتے ہیں جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نقمہ رفی صاحب کا گایا ہوا فلم دو بدن کا رفی صاحب کی موسیقی اور شکیل بدائیونی صاحب کا کلام آپ نے سنا ہوگا بہت بار میں بھی بچپن میں بہت سنتا تھا رہا گردشوں میں ہر دن میرے عشق کا ستارہ کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ رہا گردشوں میں ہر دن اب کنارہ اور کشتی اس پر سڈنلی مجھے ایک شیر یاد آیا کہ تم دور کھڑے دیکھا ہی کے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا دیکھیں یہ بات ہے شاعر بیزاد لکنوی کا کلام ہے کہ تم دور کھڑے دیکھا ہی کے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا ساحل کو تم منزل سمجھے تم لذت دریا کیا جانو تم نغمہ ماہو انجم ہو تم سوز تمنہ کیا جانو تم درد محبت کیا سمجھو تم دل کا تڑپنا کیا جانو تم نغمہ ماہو انجم ہو یہ شیر زنیا جاتے جاتے ہیں یہ ہی میں آپ کا میرا تکیہ کلام ہوگا سو بار اگر تم روٹ گئے ہم تم کو منہ ہی لیتے تھے سو بار اگر تم روٹ گئے ہم تم کو منہ ہی لیتے تھے ایک بار اگر ہم روٹ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو ہم آپ کو تو منہ ہی لیں گے ہمارے سننے والوں کو اور میں ہوں تلت عزیز آپ کی اجازت لے رہا ہوں الودہ کہہ رہا ہوں شب خیر مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام اور آپ کی یہ شام شام غزل شام موسیقی کاروان غزل کی شام اچھی گزری ہوگی اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی پھر اور اگر آپ کی وجہ سے پروگرام نہیں سن پائے پورا تو نیکس سیرڈے یعنی کے سنیچر کو بھی آپ سن سکتے ہیں یہی پروگرام نائن اکلوک ایڈ سیم ٹائم تو خدا حافظ شب بخیر گوڈ نائٹ فرام تلت عزیز یہ ہے نائنجیو پوائنٹ سیون بگی فم تلت عزیز کاروان غزل پروگرام میں